سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے انہوں دن کرنا چاہوں گا آپ کو بتانا چاہوں گا اس بات کو کی مہا پنچائت کی روپ رکھتا ہے کیسے وہ کیوں آج جب باقی سماجوں کو دیکھا گیا ہے کہ اس لوگ تنتر میں وہ اپنی بات رکھنے کے لیے اپنے آپ کو مشبوط کرنے کے لیے مہا پنچائت ہی ہمارے بھی کر رہے ہیں تو ہمارے سماج کو بھی کر رہے ہیں سماج کے جو بھی گنمان نے اور سماج کی نیتہ لوگوں نے طے کیا کہ ہمیں بھی مہا پنچائت کرنے ہیں مہا پنچائت کی پرارمبک مٹنگیں ہوئیں ان مٹنگوں میں کئی دور چلے اور ان لوگوں نے اکتیس لوگوں کی ایک کمیٹی بنوئی ہے ایک تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں ان اکتیسوں آدموں میں نہیں ہوں میں آپ ہی لوگوں میں سے ایک ہوں یہ آپ لوگوں کا فریم اور سنے ہے تو بعد میں جب آپ لوگوں نے مجھے بلانا شروع کیا جہپور کے آس پاس میں جہپور کے باہر تو مجھے یہ لگا کہ ابھی میں صرف میری پارٹی کی بات کروں گا تو میرا سماج مجھ سے چھوٹے گا اور سماج ہر چیز سے پہلے ہوتا ہے تو میں نے میری جمع داری سمجھ کے اور جہاں جہاں مجھے بلایا جا رہا میں جانے کا پریاز کر رہا ہوں اور اس بات کا آگاہ جو آوان کر رہا ہوں کہ میرے سارے یوہ ساتھی میرے بھائی بڑے حضور اس ماحل چاہتے ہیں اور ادھک ساتھک پہنچے ابھی بہت اچھی بات کہی ہے من جی نے کہ اس میٹنگ کے اندر ستر پرتیشت تو میں پریاز یہ کرنا ہے کہ ہر جگہ سے آج یہ آمیر ویدان سبا ہے آپ لوگ یہاں سے جب نکل کے جائیں گے آپ کی گاڑیاں موٹو سائیکل ہیں بس سے اس پر جب آپ لکھا ہو رہے گا کہ آج کماؤت ماہ پنچائت ہے اور یہ ساری گاڑیاں اور سب ہی لوگ کماؤت ماہ پنچائت میں جا رہے ہیں تو ایک میسیج آپ کا بنے گا یہاں ایک ویوستہ بنے گی لوگوں کے پتہ لگے گا کہ یہاں پہ سماج کی اپستیتی اس سنگیہ کے اندر ہے میں آپ لوگوں کو بہت وینمرتہ سے اس بات کا آگرہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری اس ماہ سبا کا مقصد کتہ ہی ہے نہیں کہ ہم کسی کو آگ دکھانا چاہتے ہیں ہم بلکل وینمرتہ پوروک ہندوستان کی دونوں پارٹیوں پر بتانا چاہتے ہیں کہ اس لوگ تنترے میں کماؤت سماج بھی جو لاکھوں کی تاراستان میں نواز کرتا ہے اور آپ جب بھی کبھی لوگ تنتر کے اندر استان دینے کی بات کرتے ہیں تو کئی ہمارے سماج کو بھول جاتے ہیں تو ابھی سماج شکشت بھی ہو گیا ہے سکشم بھی ہو گیا ہے آگے بھی بڑھ رہا ہے اور یہ دونوں پارٹیوں سے امید کرتا ہے کہ ہمارے کو سنسر میں بھی اور ویدان سبا میں بھی استان دیں بہت سارے لوگ نگیٹیو بات کر جاتے ہیں کہ نیتا گریچال دیچے ہیں آن تو یہاں سے مطلب چھے ہیں سنکٹ آتا ہے تب ہی نیتاؤں کے پاس ہی جانا پڑتا ہے اس دن کوئی دروازے کے پیچھے سے آتا کوئی سائٹ سے آتا ہے لیکن جانا ہوئی پڑتا ہے بات کسی نیتا کے پاس جانے گا کسی کو نیتا بنانے کی بات نہیں ہے لیکن یہ نیگٹیویٹی اس کو پھیلا کر ہمارے کو روک آ جاتا ہے کہ کس تاریک سے دو دن پہلے ٹھیک اماؤش ہے بہت نرمان سے جڑا ہوا میرا سماج ہے میں میری ٹھیکے داروں سے کاریگروں سے سبھی لوگوں سے انہیویدن کروں گا کہ آپ دو دن بعد اماؤش ہے بنائے اس دن انہیں اس تاریک کو کام کر لیں کئی بار آپ کے پارٹیوں کے ڈیمانڈ ہوتی ہے جی ڈی کا پریشر ہوتا ہے نیگم کا پریشر ہوتا ہے کہیں کوئی اور تکلیف ہوتی ہے تو آپ اماؤش ہے کی دن پی چھتیں تو بڑھتے ہی ہیں تو یہ مان لی جی کہ اس بار کے اماؤش ہے دو دن باد آ رہی ہے 21 تاریک کے ماؤش ہے آپ کی ہے تو آپ کو پتا ہوں سرکاری کے رمچاری ادھکاریوں کے لئے تو بھگوان نے سویدہ دیکھوں کی تاریک پر رویو آ رہے تو ان کے آنے میں کوئی زمجشہ نہیں ہے ماتوں بہنوں کو کیسے لانا ان کے لئے ویوستہ کرنی ہے آس پاس کے چھتر میں بسیز کی ویوستہ کرنے کی بات آ رہی ہے بلکل کرنی چاہیے آپ لوگ اپنے اس طرح پر جتنی کر سکتے ہیں کریں اور جہاں پوری نہیں ہو پا رہی ہے ماں پنچائدے کاریالے میں آپ نوٹ کریں وہاں سے آپ کو سویدہ ملے گی ایسی ویوستہ وہاں پر کی گئی لیکن ایک بات ہے جو کی وکیل صاحب نے کہی آج ہر تیسرے گھر میں فور ویلر کھڑا ہوا ہے ایک گاڑیں پانچ آدمی چھ آدمی آرام سے بیٹھ کے جا سکتے ہیں یہاں سے پندرہ کلومیٹر بیس کلومیٹر کی دوری کے پر پروگرام ہونے والا ہے اور بیدیادر نگر اور آمیر کے اسے میں تو میزوانی ہے باقی سب جگہ سے تو میمان آنے والے ہیں تو آپ کو تو میزوانی کرنی ہے کہاں ہزار پانچ سو دو سو روپے کہاں وہ میرے بھائی کہ رہے ہیں کہ یہ سو کروڑ وہ پچاس کروڑ دادا میں تمہارا جیسا ہی ہوں میں تمہارا میں تمہارا جیسا ہی ہوں اور چندہ امت کرو جو مجھ سے بن پڑے گا وہ سیوڑ نشی تروپ سے ہوگا آپ یہ بات سمجھیں کہ میں اس سنچالن سمیتھی کا حصہ نہیں ہو کر بھی سماج کے لیے آج آپ لوگوں کے بیچ میں کھڑا ہوں اس آمیر میں آیا ہوں آپ لوگوں سے منورتہ پول آگرے کرنے کے لیے کہ ہمیں وہاں پہ آنا ہے تو لکشہ یہ ہی ہے آج ہو سکتا ہے کہ ہمارے کو اس کا لاپ امیڈیٹ نہیں ملے گا لیکن پاس سال بعد میں سات سال بعد میں چار سال بعد میں نشیت روپ سے ہمارے بچوں کو ہمارے ہوں کا اس کا لاپ دیکھنے کو ملے گا یہ آپ مالکی آپ کا پوشش میں جو بھی یہاں سے امیلے بنے گا اس امیلے کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ سماج اتنی تعداد میں یہاں رہتا ہے آپ لوگوں جب ایک جھٹا کی عادت پڑے گی تو آپ جب اس امیلے کے پاس جائیں گے نہیں سنے گا تو دس آدمی آپ کے ساتھ اور جائیں گے پھر نہیں سنے گا تو پچیس آدمی آپ اور ایک ساتھ جائیں گے اور نہیں سنے گا تو آگے آپ اس کو نفٹا دو گے اس بات کا بھے اس کے من میں ہونا چاہیے جب تاکہ وہ آپ لوگوں کی سننے کی کوشش کرے گا آج ہر کسی نے ہمارے کوئی ٹکٹ گرانٹیڈ لے رکھا ہے کم آؤ اچھا کائی کرلا آن تو ووٹ دینوں ہی چھے اے تو دہی دیلا ہمارے سماج کے ووٹوں کی پرچیاں بھی نہیں باٹی جاتی ہے یہ سنکر آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا پر میں بتا دوں آپ لوگوں کی پرچیاں باٹنے کی جہمت بھی کوئی بدائک پرتیسی نہیں اٹھاتا ہے ان کو پتا ہے کہ یہ تو سویتے نکلیں گے اوٹو موڈ میں آئیں گے ان کو پتا ہے کہاں ووٹ ڈالنا میں کہنا نہیں چاہتا آپ کہاں ڈالو گے باکہ نبے پرتیسی ووٹ آپ ایک جگہ ڈال کے وہ گن لیتے ہیں مان لیتے ہیں اس بات کو راجستان بر میں کہی جگہ بیڑا پریشانیاں آئی جہرام جو خود بیٹھیں کیسے کیسے پریشانیوں کو فیس کرتے ہیں چھوٹ چھوٹی باتوں کے لیے ان کو پریشان ہونا پڑتا ہے سنگرش کرتے ہیں آتے ہیں کئی سموشیاں کو سمدھانیوں نے کروایا بھی ہے صرف وہ سموشیاں کیوں تھی کیونکہ وہ بیٹی وہ بہن وہ آدمی کوا ہوت تھے اسی لیے تھی کوئی اوڑر ہوتا تو دسٹرپ کر کے دکھا دیتا یہ تھی بات نہیں آتی ہمیں کسی کو آنکھ نہیں دکھانی اور نہ ہمارے بچوں کو ہمیں کو گنڈا بنانا ہے ہمیں تو سیدھی سی بات ہے کہ اگر ہم سے ووٹ لیتے ہو تو جہاں کہیں اور ووٹ مانگے تو ہمیں ووٹ دینا بھی سیکھوا ہم صرف دینے کی مشین نہیں یا لینے کی مشین بھی بنانا چاہتے ہیں کچھ سسٹمز اپنے لوگ بنانا چاہتے ہیں ہمارے بچے کئی بار کسی ودایت کی ناراضگی کے چلتے یہاں سے اٹھا کے باڑھ میں فینک دیا جاتا ہے جیسے میں فینک دیا جاتا ہے اس کو کوئی دیکھنے سننے سمجھنے والا نہیں ہے ماہ پنچائت کا مطلب صرف کوئی ایم ایل اے بنانا ہے ایم پی بنانا نہیں ہے ماہ پنچائت کا مطلب سماج کا وجود بنانا ہے آپ اگر یہ سوچ کے اس جیل سے اگر آپ وہاں پہ پہنچیں گے تو نشید روپ سے آپ کا سفلتہ ملے گی تو آپ یہ مانکے چلیں کہ ہمیں ہماری اس ماہ پنچائت نے بلکل صحیح بات ہے میرے حساب سے بڑے بزرگ بیٹھے آج آجی کے بعد میں میرا سماج تو پہلی بار لام مند ہوگا ہے جو ودیادر نگرے پہنچنے والا اس کی چرچہ پورے راجستان میں ہو رہی ہے اور جب ہی پروگرام کرنے کی پاس شروعات آئی تو سنچالان سمیتی کے سامنے کئی طرح کی چنوٹی آئی آپ کوئی بھی کام شروع کریں گے تو لوگ پہلے چنوٹی دیتے ہیں پھر دیرے دیرے آپ کے ساتھ سہمت ہونے لگتے ہیں پھر آپ کا سمردن کرنے لگتے ہیں پھر اس کام کو سفل بنانے کے لیے وہ کام کرنے لگتے ہیں تو آج یہ ماہ پنچائت سفل کرنے کی تشاہ میں آپ لوگ سب کام کر رہے ہو اور یہ بات بلکل صحیح یہاں پہ وہی کماؤت پہنچا جس کے من میں کماؤت کو لے کے ٹی سے اپنے سماج پہ لکے آپ نے بلکل صحیح کہا یہ آپ ہی گیا نہیں ہر گاؤں ڈانی جلا سب اس طرح پہ ویدان سبہ وائز وہ تو پرمانینٹ چہر ہیں ستر پرشنٹ کی ان کے من میں تو یہ ٹی سے ہے کہ جہاں پھر بات کماؤت کی میٹنگ کی آگئی وہ بیچارہ گرتا پڑتا اڑتا پہنچے گا ہی پہنچے گا پندرہ بیس پرسنٹ لوگ نئے جڑتے ہیں گھڑتے ہیں یہ سب جگہ بیبستہ ہے ہمیں ایک بات کا میسز دینا چاہیے کہ کوئی بھی آدمی نیمانترن کا انتجار نہ کرے یہ سوی ویویک سے وہ نیمانترن بنائے اپنا کہ اس نیمانترن پہ اس کو وہاں پہنچنا ہے کوئی بھی آدمی کے لئے بات کہتا ہے کہ یار منتو تک کیا ہی کون ہے جہرام جی کو تو پہن آیا گون تو ایسے ملیں گے ایسے بھی وہ دس بارہ پرسنٹ ہے تو ان کو یہ ماتھیں بھی لے کے چلنا ہے اپنے کو ان کی چکروں میں اُلزنا نہیں ہے اُلز گئے تو پھر اس کے رہ جاؤ گے وہ چاہتے بھی یہ ہی ہیں انے لوگ انے کئی سماج کے لوگ جن کو یہ پتا ہے کہ یہ جاتی ایک جوٹ ہوگی تو ان کو نقصان ہوگا ہمیں ان سے بھی ساوہدان دینے کی ضرورت ہے اور ہمیں کسی بھی طریقے سے بینہ کسی نیگٹیویٹی کے ہمارے کو بہت پوزیٹیو طریقے سے چل کے ہم وہاں پہ کام کرنا ہے آپ لوگ جب سب وہاں پہ آوگے بیٹھوگے اور جب دونوں پارٹیاں آپ کو دیکھیں گی میں خود میرا اکثر مکہ متنیواز سے بیٹھنا رہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں وہاں پہ آپ لوگ کی ماہ پنچائت کو دیکھ کے انے سماجوں نے اپنی ماہ پنچائتوں گوشنا کرنا شروع کر دیا ہے آپ کی ماہ پنچائت کے پیچھے پیچھے کئی ساری ماہ پنچائتیں اور ہونے والی ہیں کہ جب کماؤ سماج اکتر ہو کے اگر ماہ پنچائت کر سکتا ہے تو ہم کہاں کم جو رہے ہیں تو ہمیں نہ ان سے کہیں کوئی طلنا کرنی نہ پیلوں نے کر لیا ان سے کوئی طلنا کرنی ہے ہمیں تو بالکل جس کے لیے ہمارا سماج جانا جاتا ہے ایک انوشاشن کے لیے ایک سادگی کے لیے ایک رشوہ سنیتہ کے لیے اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے سماج کو مجبوط کرنا ہے اور آگے تو پھر جو بھی لڑائی ہیں لڑنی ہیں لڑتے رہیں گے OBC کی بہت بڑی لڑائی ہے جسے ہمیں لڑنی ہیں وہ لڑائی بھی ہو سکتا ہے کچھ سمجھے بعد میں ہم لوگوں کو اس کے اندر بھی اترنا پڑے گا جب جا کے ہمارے بچوں کو کہیں جا کے ان کا جو بھی بہش ہے اس رکشت ہو پائے گا تو ایسے کئی سارے کام ہیں آج آمیر آنا ہوا ہے آمیر اکثر میں کئی شادیوں میں جو وقتی کا جن سے میری جان پہچان یا رشتہ ان کے بیچوں میں آتا رہا ہوں لیکن بلکل صحیح کہ آپ لوگوں نے کہا شہد پہلی بار کسی میٹنگ کو اس طریقے سے ایڈرس کرنے کا موٹا میرے کو پہلی بار ملے میں جالسور اس سیڈ کے اندر تو کئی کاری کرام اور کئی میٹنگیں میں نے کیے پولٹیکلی پر اس ایڈریا میں تو میری پہلی میٹنگ ہے کہ جب آپ لوگوں کے بیچے میرے کو آنے کا صبح آگے پرابت ہوئے تو بہت زیادہ بات ہو نہیں کرتے باتیں وہی سب ہیں لیانوں کے ہی آنچے پہنچنوں کے ہی آنچے کڑنوں کے ہی آنچے بھائی بات سے پیسا ٹکا کٹا سا ہوگا تے لوگ دے کر لیو اور کوئی کمپٹ ہے تو بیٹے آپنا بڑا سردار بیٹے